جس راہ پہ ہے گھر تیرا اکثر وہاں سے ہاں میں ہوں گزرا شاید یہی دل میرا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیاں سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیرد پہ جیسے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور آج ہم لوگ بہت بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ آج ہمارے لینا بہت بڑا دین ہے آج ہم لوگ کرنے والے اپنے بھائی کی انگیجمنٹ آپ لوگ بھی سوچ ہوں گے بھی اچانا سے انگیجمنٹ کہاں سے آگئے لاس ویڈیو میں میں نے اید کی گفٹ کی پیکنگ کیتی جو ہم نے بھابی کے لیے لیے تھے ایدی کے طور پر تو ہم بھابی کو آج دینے جا رہے ہیں ایدی اور انگیجمنٹ ہم اس کو اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک ہم نے بھابی کو کچھ بھی بڑھا نہیں دیا بھائی کی بات پر چیوے کافی ٹائم ہو گیا چار مند میرے خیال میں ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ہم لینا کچھ بھی بڑھا نہیں دیا نیہا جاتی ہے پاپا جاتے ہیں یعنی جو بھی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ دے کے آتے ہیں ایدی دے دیئے کچھ گفٹ دے دیئے یعنی اس طرح سے لیکن ابھی تک کچھ بڑی چیز نہیں کیے تو آج ہم لوگ ایدی کے ساتھ کچھ بڑھا بھی لے جانے والے ہیں اس لئے ہم لوگ ایدی کے علاوہ ہم اس کو انگیجمنٹ کا نام بھی دے رہے ہیں اور کافی زیادہ خوش ہیں ہم صبح سے کیوں کہ ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ باقی گفت میں آپ لوگوں کو دکھا دیں کہ ہم نے بھئی گفت میں کیا کیا لیے گفت ہی پڑھیں یہ رہے گفت چونکہ ہم ساتھ لے جانے والے ہیں اپنی پیار اسی بھاوی جان کے لیے ایک دو تین تین گفت چونکہ ہم نے پیک کیے تھے مین چیز کہاں گی ہے ہماری آج کی بڑی چیز جلدی سے نکال کر دکھائیں مین چیز جوینا میں نے سنبھال کے رکھی دے گا ہاں بس اچھا کیا سنبھال کے رکھی ہے ایسی چیزیں ایسی بھی سنبھال کے رکھی جاتی ہیں پیسے آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ ہماری آج کی مین چیز کیا ہے جو مین گفت ہے وہ کیا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے جو ویڈیوز میں آئی تھی شاپنگ کی اس میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی دی کہ ہم نے دو لیئے گولڈ کی رنگز ایک تولی تھی ہنو ممہ کے لیے الیک ہم اپنے بھابی کے لیے یہ دو رو ہوگئی ہیں اور ہنو بھابی کی بنگری بھائی بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے کیونکہ جو خوش رہای ہے آپ لوگ آپ بہت زیادہ کمنگ کی کردائی تзwali ہے بھائی رکھتے ہیں کہ اللہ بھابی سے ملوائے اپنی بھابی کیوں یا رکھتے ہیں پہلے سے ہشتهتہ یا گھنے تھے pamہ کے پ Graph contempl Ireland آپ کے بہت سائے سوال ہوتے تھے تو آج ہم لوگوں نے اپنی بھابی سے بھی آپ لوگوں کو ملوانے والے ہیں یعنی اس کا پیش سے بھی کرنے والے ہیں ہاں جی تو چلتے ہیں بھابی جی کے خرر کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہے تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے جلدی سے جائیں گے جلدی سے سارے درستہ میں نا وہ کر کے آئیں گے تو بھائی جا کے رکشہ لے کے آگے ہے نیا اس کو جلدی سے اٹھا لو چھلو جلدی سے بھائی رکشہ لے کے آگے یہ نہ ہو بھی بھائی شروع ہو جائے کیونکہ آج بہت زیادہ خوش ہے یہ نہ ہو کہ ہم نے بھائی بھڑک جائے کیونکہ میری مانگیتر کے ٹائپ پہ تو بھی دیکھ لو ہوتی ہے جلدی سے چلتے ہیں میں بھائی رکشہ لے کے جاتی ہوں اب آجو یہاں جلدی کر لو جلدی بھائی رکشہ لے کے آگے پس اٹھا کے پتہ نہیں کیا کیا ڈالے جا رہی ہے اس کو جلدی کی بھی کر نہیں ہے بھائی بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بھائی کی فلوگ دیکھیں بھائی کتنے زبدستیار ہیں انگیزمنٹ کی خوشی ہے ساری ماشاءاللہ سے میرا بھائی بہت پیار لگ رہے اور یہ آپ کی بیگم کی عیدی جو کہ پاپا جی نے دیئے اب آپ کی مرضی آپ اپنے ہاتھ سے دیں یا ہمارے ہاتھ سے دلوائیں چلے ٹھیک ہم ہی دے دیں گے چلے ٹھیک ہم ہی دے دیں گے اور چلے بھائی نا چلے رکشے والا بھی آگیا کافی دے ہوں ہم لوگ بھی چلتے ہیں جو کہ ہماری بھائی کا گھر ساتھی لیکن ہم لوگ جو کہ زیادہ ہے نا اسی لئے ہم لوگ نے رکشہ کروایا ہے رکشے والے بھائی آ چکے تھے اور نہا اور سوہانا اندر جا کے پیاد گئے ہیں ساتھ میں آگی ہوں میبی پانچ میٹ کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ بھائی جی کے گھر اور نہا چلے گئے اندر سوہان بھی چلے گئے بھائی کھڑا بھائی سوچ ہے کہ میں جاؤں نہ جاؤں چلو کیوں کھڑے ہو چلو 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 شاپاش بچارہ سوچ ہے میں جاؤں نہ جاؤں شرم آرہی ہے کھڑے کھڑے بھائی جی کے گھر میں یہاں پہ اندر آ چکے ہیں اندر بھائی بہن بیٹھ گئے جی کیا ساتھ سوہان پہ کھڑنے لگے بیڈ پہ اپنے کچھ پڑا بہت ہے تو یہ سیسے کھڑنے لگی ہے سکون سے مامی کو پھٹے کھڑنے کیا بھول رہی ہو میں گئی اس بات ہے کھڑنے سٹارٹ ہو گئے اس چیز سے کھڑا ہے کس چیز سے کھڑنا ہے کیسے کھڑنا ہے لیکن ہر بات ایک طرف آدناا آج بس یہ پولی کے دیر اس کو شرم آ جاتی ہے اور کچھ نوٹ کیا ہاں پھر بابی کا اور اس کا بابی جیسے آئیں گے نا جلدی سے رسم کر لیں گے اور رسم کر کے نا بس جانے کی کریں گے گھنٹے دو گھنٹے تک یہ نہیں کہ لمبا پسر جانا بابی کا پس چلتا ہوں میں سائی رات میں جانے لے وہ لے گا بیٹھے بیٹھے میں دپاعت کر لے دو ہماری پیاری بابی لے کے آگے ہمارے لے کول رنگ بابی جیسے آئیں گے بابی جیسے آئیں گے مجھے سب سے اس کو چھیڑو بزا رہے ہیں اور یہ میرے چھوٹو سے شہدہ کر رہے ہیں بابی جی کے گھر آئے ویڈ کافی سہا دیر ہو چکے پہلے ہم نے گفشت کی ہے بابی کی امی جی سے اور جو کہ ہماری بابی کچن میں کام کرتی تو اس لیے ہم نے ان کو ڈسٹراب نہیں کیا تو وہ اب آ چکی ہیں فری ہیں بلکل تو ہم آپ سپنی بابی جی سے ملوانے والے اور باقی جو رسم ہم نے کرنی ہے وہ رسم بھی ہم لوگ کرتے ہیں گفت جو دینے وہ بھی دیتے ہیں اور باقی جو رنگ لے کے آئیں وہ بھی ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو بابی جی آئے چکے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بابی سے ملوانے والے بابی جی میرے ساتھی بیٹے ہیں اور سوہان اپنی مامی کو اتنا تنگ کر رہا ہے اس کی مامی کے ساتھ بہت اچھی فرینشپ ہو گئی ہے اور یہاں پہ یہ کہہ جا رہا ہے مامی جی آپ یہاں بیٹھو نہیں میرے ساتھ اٹھو کھیلو اور نہا بھی آتی ہے اپنی بھابی جی کے ساتھ دونوں پہلے سے ہی بیسٹ پرینڈ ہیں اور جو بیسٹ پرینڈ کا رشتہ تھا اب رشتہ داری میں تبدیل ہو رہا ہے کیونکہ اب یہ بند رہی ہے نند بھابی نند بھابی بیٹھی ہیں ساتھ مزے سے سکون باد میں کرنا ہے باتیں باد میں کرنی ہے پہلے رسم کر لیتے ہیں ہم کرنے آئے تھے ہماری بھابی اور بھائی کی منگنی جو کہ دونوں کی دونوں شرمار ہیں پہلے شرمار و باد میں منگنی کر لیں گے جلدی سے ہم ہماری رسم کر لیتے ہیں جو کہ ہم کرنے آئے گفت وکرہ یہ پڑھیں نہا چلو جلدی سے آجائیں آپ لوگوں کو ایک مسئل چیز بتانے والی تھی وہ یہ کہ ان دونوں کی ڈریس کمبنیشن واہ جی واہ سیم سیم ڈریس لیننگ کے ساتھ ہم نے ہی بتا تھا کہ بھابی جی بھی یہ پینے والی ہے نہا نے بتا ہی دھونڈ 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 جو کہ یہ کلر نکال آئے ہیں آنکر دیکھا تو بھابی جی بھی کلر پینویک ہے دونوں نے پہلا سای ہیی رساید کیا دیکھ جائے ہم آئے خدا جو کہ ہم کرنے آئے ہیں اور یہ ہماری مے چیزیں بھابی جی سے پیار ہی نہیں ہے لیکن بھابی جی سے پیار نہیں ہے لیکن ہماری طرح سے آج تک ہماری سب سے ایک سیزے جو ہم بھابی جی کو دے رہے ہیں تو یہ رنگ ہم لے کی آئیتے بھابی جی کے لئے یہ رنگ ہم نے لی تھی ہماری بھابی جی کے لئے اور ماشاءاللہ سے بہت پیار یہ رنگ ہمیں پھرانے والے ہماری بھابی جی کو اکثر مہاں سے ہاں میں ہوں سرا شاید یہی دل میرا تو مجھ کو مل جائیں کیا بتا کیا ہے یہ اسے ماشاءاللہ سے بہت کیای لگے بہت کیای لگے بہت کیا لگے ماشاءاللہ کچھ گفت ہماری طرف سے جو کہ حبی بھائی کیا گیزم بھی گے سکتے ہیں ہم ایدھی بھی گے سکتے ہیں ہماری طرف سے کچھ گفت اور ساتھ میں خیلیں جو کہ ہم نے دے دیے اور ابھی پہلے ہم سب کا مومیتھا مومیتھے کی باری تو جب سے مومیتھا انجوئے کہ ہم نے اس مومنٹ کو میں نے بھی بھاپی جی کا مومیتھا کروایا اور اس کے بعد میں چلے گئی آنٹی جی کا مومیتھا کروانے کے بعد اب بھائی تھی نیہا کی نیہا کا مومیتھا کروایا اور سب کو بھی بہت ساری مبارک بات دی ساتھ میں ہم اپنی گفشپ بھی کر رہے تھے اور بہت زیادہ نائنجوئے بھی کر رہے تھے سوہان یہاں پہ اجوہ کے ساتھ کھیلے مصروف تھا اجوہ کا چھوٹا سا کچھن تھا اور ماشاء اللہ سے بہت پیار تھا تو اجوہ کھیلی تھی اجوہ کے ساتھ سوہان نے بھی کھیلنا شروع کر دی اجوہ کھانا بنا رہی ہے تو سوہان اس کے ہیلپ کر رہے اور بہت زیادہ نینجوئے کرتے دونوں بچے ہو گئے تھے ان کے اپنے فرنشپ بھی ہو گئی تھی تو میں نے کہا آپ لوگ یہاں سے کھیل لو آرام سے اور پھر تھوئے دیر میں ہم گھر چلیں گے بچے تو کھیلتے رہیں گے بچے یہاں پہ کھیل رہے ہیں اور بھابی نے یہاں پہ لگا دیا ہے ہمارا شام کا چائے ناشتہ یہاں پہ آگئی ہے چائے اور ساتھ میں آگئے ہیں سموسے ساتھ میں آگئے ہیں نمکین اور آگئے ہیں جی بسکوٹ ہم نے تو بولا تھا کہ ہم جا رہے ہیں آپ ایسا کوئی احتمام نہ کریں لیکن بھابی نے بہت کچھ کے بھابی نے کہا نہیں آپ لوگ نہ کچھ نہ کچھ کھا پی کے جائیں گے اور ساتھ میں آگئی ہے یہ پاستہ بھابی کو بھی ہم نے بلا لیا تھا ہم نے کہا بھابی آپ تو آئے ہمارے ساتھ تو نہیں ہاں یہاں پہ پانی پی لیے نمکین کو پاسٹہ کھاتے ہی بھی ملچی لگ گئے اور بھائی بھی پاسٹہ چیک کر رہے ہیں اور یہاں پہ نہ سموسے چائے وغیرہ سب کچھ تھے لیکن آنٹی کچھ نہیں کھائے تھی آنٹی نے کہا میں صرف چائے پیوں گی کافی ٹائم ہو چکے ابھی ہمارا ٹائم ہوگی ایک ہر چھانے کا نو بجھے تو بھابی سے لیتے ہیں اجازت بھابی جی سے بھی آنٹی جی سے بھی اور چلتے ہیں اپنے گھر بھابی جی کے گھر کے ساتھ یہاں پہ نہ جھولا شاپ تھی اور یہاں پہ نہ بہت بہت سارے جھولے تھے ٹرین تھی ساتھ میں گیا بچوں کے لیے سلائٹ تھی اندر سلائٹ تھی اور باہر جھولے تھے یہ فوم والا بھی تھا اور اس کے علاوہ نہیں یہاں پہ رش بھی بہت زیادہ ہر کوئی اپنے بچوں کو جھولا رہا تھا کیونکہ دن میں گرمی ہوتی ہے اور رات کے ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ نہ آئے اپنے بچوں کو کھلائے تو سوہانے کا میں نے بھی جھولا ہے اس نے بس دیکھ کیا لیا بچے پک گیا تو یہاں پہ نہ ٹرین میں بیٹھے ہیں مزے سے جھولے لے رہے ہیں اور نہ ساتھ میں بھئی مجھے صحیح باتیں کر رہا تھا یہاں پہ ایسے اسے دیکھ بھی رہا تھا کہ میں کہاں پہ بیٹھ گیا بہت بھی خوش ہو رہا ہے اور نہ بہت انجوئے بھی کر رہا ہے ساتھ میں مجھے کہتا ہے ماما گوڈ کہتا ہے گوڈ مجھے بہت مزا آ رہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جھولو پھر چلیں گے ایک جھولا جھولنے کے بعد یہاں پہ دوسرے جھولے پہ چڑھ گئے ہیں میں نے کہا رات ہو رہی ہے گھر چلتے ہیں لیکن نہیں یہاں پہ اس نے جھولے پہ جھولے لینے اور ادنان نے اس کے لاد بورے کرنے مامو کو کہتا ہے نہیں اب میں نے اس پہ بیٹھنے تو مامو اٹھا کے اس کو دوسرے بٹھایا تھا اب یہاں پہ دیکھیں گاڑی پہ بیٹھ گئے اور اتنا خوش ہو رہا ہے ٹرین پہ بیٹھا تھا ٹرین سے اترا تو اس کے اوپر بیٹھ گئے ہے کافی دیر ہو چکی تھی ہمیں اس شاپ میں کھڑے ہوئے سارے سارے جھولے اس نے جھول لیے تھے اور اب لاشٹ بچی تھی یہ بائک میں نے کہا بھائی تو اس بائک پہ بیٹھ جا اپنا شاک پرہ کر لے تو اس بائک پہ بیٹھ کے بھی انجوئے کر رہے ہیں میں نے کہا لاشٹ جھولے ہے اس کے بعد بس تنے گھر جانے بڑی مشکل سے سوہان نکلتا جھولے شاپ سے باہر اور ابھی بھی کہا تھا میں جھولا جھولے 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 لیکن میں نے کہا بھائی آپ اسے لے جاؤ کیونکہ ہم دونوں بہنیں جانے والی تھی پیدل اور جو کہ اس ٹائم پر ایک شام میں نہیں مل رہا تھا رات بہت زیادہ ہوگی تھی میں نے کہا بھائی آپ اسے لے جاؤ ہم آ جائیں گے گھر پہ آتے ہی بھائی دوبارہ چل گئے بھار اور جا کے چاول لے کے آئیں کیونکہ ہم نے تو بھائی جی گھر تھوڑا بہت کھا لیا تھا لیکن پاپا جی نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو ہم نے کہا چاول لے آو پکانے کو ٹائم ہے نہیں تو چاول کے ساتھ یہاں پہ بھائی پر اور دنگی لے کے آئے تھے بہت مزی کی تھی سپائسی تھی اور میں نے کافی عرصے کے بعد کھا رہی ہوں ایسے بھی ہمارے چھوٹے مولوی صاحب یہاں پہ مانگ رہے ہیں دعا دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے اور ساتھ میں دعا بھی مانگ رہے ہیں دعا کیسے مانگ رہے ہو اچھے 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 اچھا بس دعا مانگ لیے تو ٹوپی بھی ہوتا رہ گئی ہے اور ہاتھ بھی موں پہ پھیڑ لیے بھائی دعا ہو گئے کمپلیٹ اور یہاں پہ ہم کھانے لگے ہیں جی یہ مزے مزے کے پر اور ساتھ میں دھوں مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا میں نہیں کھائی تھی اسپیشلی میں میں نے لازٹ ٹائم بھی کراچی میں کھائی تھی اور اب بھی اسپیشلی میں نے بھائی کو کہا بھائی مجھے یہ کھلا دو میں کافی زیادہ ممیس کر رہی ہوں مطلب کہ کافی ٹائم ہو گیا نہیں کھائی ہے نہیں کھائی ہے سوہاں بیٹا گرم نہیں ہے وہاں نہیں ملتے نہیں ہمارے ہاں نہیں ہوں اس لئے میں نے بہت زیادہ ممیس کر رہی تھی کہ میں نے کہا بھائی ہجی اسپیشلی یہ کھلاو کل گیا تھا بھی چارہ پتہ کرنے تو نہیں ملے تھے تو آج گیا ہے جا کے لے کیا ہے کہتا ہے بہین کے آخر دن بچے میں تو بہین کو یہ کھلا دوں بہین کا سوچنے کے لئے میں نے سوچا تھا کہ کھلا ہوں گا تو ضرور کل آپ نے بولا تھا لیکن کل ملے نہیں چلیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اب مل گئے یہاں پہ جی گرما گرم پر اور ساتھ میں دوں سپائیسی بہوت ہوتے ہیں یہ تو جلدی سے کھاتے میرے مونے سوڑی سپانی آ رہا ہے چلو جلدی سے ساکھ میں کوئی کھانگا میں نہیں کھاتا زیادہ کیونکہ مسالہ تو ہوتا ہے مسالہ تو ہوتا ہے سپائیسی بہوت ہوتے ہیں چلو بہی جلدی سے سٹارڈ کرتے ہیں اب بھی اس وقت یارہ بجے کا ٹائم ہو چکا اور اس ٹائم ہم لوگ کری ہوئے آئے تو بھئی بابا جی کو ہم نے کھانا کھلایا کیونکہ ہم لوگ ہیں تو بھئی بابا جی گھر سے کچھ کھا لیتا لیکن پاپ نے نہیں کھایا تو بابا جی کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد سوہان مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا وہ بھئی بابی جی کے گھر پر نے اتنا زیادہ کھیلا تھا تو اس کو بھی میں نے سلایا اور سلانے کے بعد اب ہم کری ہوئے ہیں اور اب ہم تائم ہلائے ویڈیو ڈیو اینڈ کرنے کا اور آپ لوگوں نے میرے بھائی 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 کے لیے بہت بہت ساری دعایں کرنے کیا اور ان کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے ہیں وہ اپنی لائپ میں ہمیشہ خوش رہے ہیں آنے والے زندگی کی ہونکہ بہت 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 دیر و ہشی بھائی ہو میں نے بھی اپنے بھائی 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 دیل سے اور آپ سب لوگوں سے بینے یہی بہت بہت سائی دعائیں دیں اور آج کی اس ویڈیو کے لئے ہم یہی پینٹ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جس جس نے میرے چانل کو بھی سبسکرائب نہیں کہنا تو چلتے سے سبسکرائب کریں تاکہ دیلی ویڈیو سے آپ لوگ تک پہنچ چلیں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رہنا آپ دیلیس